اسطلاحات میں اصل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ایک پوری تاریخ ہوتی ہے لیکن ہمیں اس میں فرق پہلے واضح کرنا ہوگا کہ جب ہم یہ اسطلاح استعمال کرتے ہیں بالعقامی قانونی انسانیت کی یعنی جس کو انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لاؤ کہا جاتا ہے تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اور جب اس کے پیرلل اس کے متوازی جب ہم بالعقامی حقوق انسانی کے قانون کا ذکر کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاؤ کا تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے ان دونوں کے سکوپ میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کا یعنی جو دائرہ ایکار ہے وہ کیا ہے وہ فرق سمجھنا ضروری ہے لیکن ہم شروع کریں گے بالعقامی قانون کے بنیادی دھانچے سے اور اس میں میں آپ کے سامنے مختصر نکات رکھوں گا کہ بالعقامی قانون بنیادی طور پر اس کا کام ہے ریاستوں کے درمیان تعلقات کو منذبت کرنا ریگولیٹ کرنا یہ قانون بنایا ریاستوں نے ہے اس کا اطلاق ریاستوں پر ہوتا ہے اس کے معاخذ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ریاستوں کی مرضی ہے بیسکلی یعنی دو گنیادی معاخذ ذکر کیے جاتے ہیں بالعقامی قانون کے ایک بین العقامی معاہدات اور ایک بین العقامی عرف و تعامل انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل کسٹم بین العقامی معاہدات زائر معاہدہ مرضی سے ہوتا ہے اور عرف کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلالتن مرضی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے تو ایک سراحتن مرضی ہے ایک دلالتن مرضی ہے تو گنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بین العقامی نظام بنا ہے اور جو بین العقامی قانون بنا ہے تو یہ ریاستوں کی مرضی سے بنا ہے ریاستوں نے کیونکہ ہر ریاست کو اپنے اپنے دائرے کار میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے خطے میں خود مختار مانا جاتا ہے آزاد مانا جاتا ہے ملک کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کی تو اسلام آباد کے اندر کی تمام عدالتیں اس کے ماتحت ہیں لیکن یہ ہائی کورٹ بزادے خود سپریم کورٹ کے ماتحت ہے اسی طرح پشاور آئی کورٹ خیبر پختنخواہ میں تمام عدالتیں اس کے ماتحت ہوں گی لیکن سپریم کورٹ بارال اس سے اوپر ہے اسی طرح لاہور آئی کورٹ باقی ہائی کورٹ لیکن اب اس سے اوپر کچھ نہیں ہے یہاں ہم رک جاتے ہیں ملکی سطح پر ہمیں معلوم ہے کہ صوبوں میں صوبائی سمبلی ہوتی ہے قانون سازی کے لیے مرکز میں وفاق میں دو ایوانی ہمارا پارلیمان ہے قومی سمبلی اور سینٹ پر مشتمل اور پھر صدری مملکت اس سے منظور شدہ مسعودے پر دسخط کرتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے اور سرکاری گزت میں شائع ہو جاتا ہے ہمیں پورا سٹرکچر اس طرح معلوم ہے کون ماتحد ہے کون اوپر ہے زلے کی سطح پر آپ آئیں یہ ڈسک جج ہے اس کے نیچے یہ سیول ججز ہیں یہ سیشن جج ہے اس کے نیچے یہ میجسٹریٹس ہیں لیکن ڈسک جج ہو یا سیشن جج ہو وہ ہائی کورٹ کے ماتحد ہے تو پورا شجرہ آپ کو معلوم ہے لیکن جب یہاں تک آپ آ جاتے ہیں تو یوں کہیں کہ آپ ٹاپ پر آ گئے اب یہ ریاست کی سطح پر اس سے بالا تر کچھ نہیں ہے مفروضہ یہ ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے اور ایک بڑے مشہور قانون کے ماہر تھے فلسفی تھے ہانس کلسن انہوں نے ایک نظریہ دیا تھا اس کو گرون نوم کا نظریہ کہتے ہیں یعنی اصل الاصول کا نظریہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر جو نوم ہوتا ہے لیگل نوم یعنی ہر قانونی ظابطہ وہ اپنے جواز کے لیے ایک اور قانونی ظابطے پر منحصر ہوتا ہے یعنی اس کے لیے کہ ہمیں کسی اور قانونی اصول سے جواز لینا پڑتا ہے اب مثال کے طور پر اگر اسلام آباد کی ذل انتظامیہ نے کوئی سرکولر جاری کیا یہ راستے بند ہوں گے اس راستے سے جائیں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا اسلام آباد کی ذل انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہاں سے آیا ہے تو ہم اس قانون کی طرف جائیں گے اچھا یہ جو قانون ہے کیا یہ صحیح بنا ہے یہ کس نے بنایا ہے اس کے پاس اس قانون کے بنانے کا اختیار تھا یا نہیں تھا وہ اختیار کہاں سے آیا ہے تو ہم وہاں تک چلے جائیں گے پھر اگر ہمیں معلوم ہو جائیں مثال کے طور پر کہ یہ اسمبلی نے پارلیمان نے بنایا ہے تو پارلیمان کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا ہے تو ہم جائیں گے آئین کی طرف دستور کی طرف جس میں پارلیمان کے اختیارات کا ذکر ہے اور قانون سازی کے امور کا ذکر ہے ٹرانسجنڈرز کے مسئلے میں بھی مثال کے طور پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ مرکزی فہرست میں وفاقی فہرست میں یہ ایشو آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد تو ہم نے بہت سارے اختیارات وفاق سے لے کر سوبوں کو دیئے ہوئے ہیں تو یہ قانون تو وفاق نے بنایا ہے تو کیا یہ اس فہرست میں ہے جس پر وفاق قانون سازی کر سکتا ہے یا اس قانون میں مثال کے طور پر جنس اور سنف میں فرق کیا گیا ہے تو کیا پاکستان کے آئین کی روح سے سنف اور جنس میں فرق کیا جا سکتا ہے اگر نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمان نے یہ قانون بناتے ہوئے آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اس طرح ہوتے ہوتے آپ آخری اصول تک پہن جاتے ہیں اس کے مطالق ہانس کیلسن یہ کہتا ہے کہ وہ بزات خود صحیح ہوتا ہے اور باقی تمام جو نومز ہوتے ہیں جو اصول ہوتے ہیں زوابط ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں اسی لیے مثال کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل عیوب خان کے مارشل لاو کے بعد جب ایک بہت اہم کیس آیا سپریم کورٹ کے سامنے اس کا نام تھا دو سو بنام ریاست دو سو ایک شخص تھا جس پر ایف سی آر جو قبائل میں رائج قانون تھا اس کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا تھا ہوتے ہوتے بعد سپریم کورٹ تک پہنچی تو اس میں بہت سارے امور کے علاوہ ایک ایشو یہ تھا اور یہی اصل ایشو بن گیا کہ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ قوانین ہی غلط ہیں کیونکہ یہ مارشل لاو کی جانب سے آئے ہیں مارشل لاو ہی غلط ہے کیونکہ آئین میں تو اس کی گنجائشی نہیں تھی انیس سو چھپن کے آئین میں تو حکومت میں آنے کے لیے انتخابات کا راستہ دیا گیا تھا بندوق کا تو کوئی اس میں ذکری نہیں تھا لیکن سپریم کورٹ کے اس وقت جو چیف جسٹس تھے جسٹس منیر انہوں نے یہ کہا کہ جو انیس سو چھپن کا آئین تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے جب غیر آئینی طریقے سے حکومت آئے یہ ان کے الفاظ ہیں انقلاب آئے جو غیر آئینی طریقے سے آتا ہے کیونکہ جو انتخابات اور آئینی طریقے سے آئے اس کو انقلاب نہیں کہتے تو جو غیر آئینی طریقے سے حکومت میں آئے and if that is victorious یعنی ویکٹوریس کے الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں بعد میں آوثرز نے اپنی کمنٹریز میں اس کو سکسیسفل لکھا ہے لیکن جو اصل سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لفظ ہے وہ ویکٹوریس کا ہے کہ جب وہ انقلاب فاتح ہو اس نے فتح حاصل کر لی ہے یعنی اپنے ہی ملک کو فتح کر کے فیلڈ مارشل بن گئے تو اگر یہ ویکٹوریس ہے اگر یہ پرمنٹ ہے اور اگر لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے مٹھائیاں بانٹ لی ہیں تو اب یہ بزادے خود جائز ہو گیا ہے اور اب آئیندہ تمام قوانین کا جواز یہاں سے نکلے گا وہ جو پیچھے جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ اپنے جواز کا خود ہی ثبوت ہے اور آئیندہ تمام قوانین کا جواز یہاں سے مارشل کے مو سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہی قانون ہے بعد میں سپریم کورٹ نے ایک اور کیس میں انیس سو بہتر میں آسمان جیلانی کیس میں کہا کہ ایسا نہیں ہے اور انہوں نے قرارداد مقاصد جو انیس سو انچاس میں ہماری آئین ساز اسمبلی نے منظور کی تھی اور جس میں ہمارے پورے نظام کا بنیادی خاکہ تے کیا گیا تھا اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہے حکم اللہ کا چلے گا اور یہاں پاکستان میں لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کی جائے گی اللہ تعالی کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر اور اس پورے نظام میں بزورے بازو اور طاقت کے بلبوتے پر حکومت میں آنے کے لئے کوئی جواز نہیں ہے تو انہیں مارشل اللہ کو ناجائز قرار دیا تھا آسمان جیلانی کیس میں کہلانی کہا جاتا تھا بعد میں آسمان جانگیر کہلانے لگی تو یہ اصلالوصول کا معاملہ ہے کیلسن نے ایک اور بات بھی بتائی تھی اور وہ یہ کہ ہر ملک کا اپنا ایک گرون نوم ہوتا ہے ایک اصلالوصول ہوتا ہے اس ملک کے اندر تمام قوانین اس پر ان کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے ہر ملکہ یہ اس کا گرون نوم ہے یہ اس کا گرون نوم ہے لیکن ان تمام ریاستوں کے گرون نومن یعنی گرون نومز کے اوپر ایک اور گرون نوم ہے وہ بین العقامی قانون کا ہے کہ بین العقامی قانون نے ان ریاستوں کو شخصیت عطا کی ہے ہر ریاست قانون کی نظر میں ایک شخص ہے اور اس شخص کے پاس کچھ اختیارات ہیں یہ اختیارات اس کے لئے بین العقامی قانون نے تسلیم کیے ہیں اور اس کے حدود بھی متعین کیے ہوئے ہیں اس طرح ہانس کیلسن کے نظریہ کی روح سے ملک کا قانون اور بین العقامی قانون ایک ہی نظام کے دو اجزاء ہیں جیسے آپ کے ذلے کا صوبے کا قانون آپ کے ملکی قانون کے اجزاء میں ہوتے ہیں اس کو مونزم کا نظریہ کہتے ہیں وحدت کا نظریہ کہ بین العقامی قانون یہ پورا نظام ایک وحدت ہے اور اس کے اندر یہ مختلف اکائیاں ہیں یہ اکائیاں آپس میں جڑی ہوئے ہیں اور ان کے اوپر یہ نظام موجود ہے اس کے برعکس بھی نظریات ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں جس نظریہ کو بن العقامی قانون کے مطالق نظریہ کو پاکستان میں تسلیم کیا گیا ہے آئینی طور پر برطانیہ سے اخص کرتے ہوئے اور وہی بھارت میں بھی اور کئی ان ممالک مہرائج ہے جہاں برطانیہ کی حکومت رہی ہے اس نظریہ کو دوئی کا نظریہ کہتے ہیں یا ڈوالزم اس کے مطابق بین العقامی قانون ایک الگ دائرے میں کام کرتا ہے اور ملکی قانون ایک بالکل الگ دائرے میں کام کرتا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں چنانچہ اگر بین العقامی قانون کا کوئی جزو ہے کوئی معاہدہ آپ نے کر لیا ہے تو وہ معاہدہ آپ کے ملک میں بزاعت خود براہ راست نافذ نہیں ہوتا جب تک آپ کے ملک کی قانونی نظام میں اس کو باقاعدہ طور پر سمونے لیا جائے اس سمونے کے لیے طریقہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انکورپوریٹنگ لیجسلیشن کا کہ آپ نے مثال کے طور پر ویانہ کا معاہدہ کر لیا سفیروں کے تعلقات کے بارے میں سفارتی تعلقات کے بارے میں سفیروں کو جو مرعاد حاصل ہوتی ہیں اور جو ان کو حقوق محسر ہیں ان کے مطالق انیس سو اکسٹھ میں ایک معاہدہ ہوا ہے اس کا نام ہے ویانہ کنونشن ڈیپلومیٹک ریلیشنز سی ڈی آر اس کو ہم مختصران کہتے ہیں کنونشن ڈیپلومیٹک ریلیشنز سی ڈی آر میں ہم نے تے کیا ہے کہ سفیر پر مثال کے طور پر فوجداری مقزمہ نہیں چلایا جائے گا چلانے کی ضرورت ہو تو ہم بھیجنے والے ملک سے کہیں گے کہ اس کا سفارتی جو مرتبہ ہے وہ ختم کر لیجئے استثناء واپس لے لیجئے تاکہ ہم اس پر مقدمہ چلائیں ویور آف ایمیورٹی جس کو کہا جاتا ہے یہ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ہمارے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں بوری آبستر گول کرو اور جاؤ اپنے گھر اس کو کہا جاتے ہیں پرسونا نان گراتا نابسندیدہ شخصیت قرار دے کر اس سے کہا گیا کہ یہاں سے نگل جائیں پاکستان اور بھارت اکثر ایک دوسرے کے سفیروں کو اس طرح باہمی طور پر بے عزت کرتے ہیں تو لیکن اگر کسی بندے پر مقدمہ ہو یا کوئی مسئلہ اٹھے پاکستان کی عدالت میں چلا جائے کرنل جوزف کا ایشو ہوا یا ریمنڈ ڈیویس کا ہوا یا کسی اور وہاں سے اس کیلئے سفارتی استثناء کا وہ کیا جائے اظہار کیا جائے تو عدالتیں کیا کریں گی عدالتیں کنونشن اور ڈیپلومیٹک ریلیشنز کی طرف نہیں دیکھیں گی بلکہ پاکستان میں ایک قانون ہے اس قانون کا نام ہے ڈیپلومیٹک ایمیونٹیز اینڈ پریولیجز ایکٹ نائنٹین سیونٹی ٹو انیس سو بہتر کا قانون ہے سفارتی استثناءات اور مرات کے مطالق تو اس قانون میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قانون نے ڈیپلومیٹس کو کس حد تک بنجائش دی ہے اگر کہیں ابحام ہو یا دو تعبیرات ممکن ہوں تو پھر معاہدے کی طرف بھی دیکھ لیں گے لیکن اصلاً جو عدالت دیکھے گی تو وہ اس قانون کی طرف دیکھے گی اس کو ڈوالیزم کا نظریہ کہتے ہیں اچھا آپ مونیزم کے نظریہ کے قائل ہوں یا ڈوالیزم کے نظریہ کے قائل ہوں یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے ذریعے ریاستوں کے درمیان تعلقات کو منزبت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ قانون بنیادی طور پر ریاستوں کی مرضی سے وجود میں آیا ہے ریاستوں نے باہم مل بیٹھ کر آپ اس میں کچھ رولز اور دیگیم تے کیے ہیں کہ ہم نے ان حدود اور قیود کے اندر رہ کر معاملات کرنے ہیں اب معاملات تو تے پاتے ہیں لیکن ان معاملات پر کوئی کس حد تک عمل پیرا ہے اور عمل پیرا نہ ہو تو پھر باقی لوگ اس سلسلے میں کیا کریں گے تو اس میں بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں اور اس میں نقائز بھی بیان کیا جا کیا ہے کہ اس طرح چلیں گے اگر کوئی خلاف عرضی کرے گا تو ہم یوں کریں گے اب اس نے خلاف عرضی کی اور ہم سارے مل یعنی خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے ہیں تو قصور پھر سب کا ہو جاتا ہے اس لیے یہ بنیادی طور پر باہمی رضا مندی سے وجود میں آنے والا نظام ہے یہ بات واضح کرنے کی ہے اگلا نکتہ یہ ہے کہ اس قانون نے جو تعلقات کو منذبت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں تین زاویوں سے دیکھا گیا ہے کہ پرامن تعلقات تجارت مثال کے طور پر ہم کر رہے ہیں کھیل ثقافت آپس میں آنا جانا ٹورزم دیگر اس طرح کے امور تو ان کے لئے تفصیلی معاہدات بھی ہیں اور عرف اور تعامل سے بھی بہت ساری چیزیں اخص کی جا سکتی ہیں ورنو قامی قانون سے متعلق پھر ظاہر ریاستیں آپس میں جنگ بھی کرتی ہیں تو ان جنگوں کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لئے منذبت کرنے کے لئے بہت سارے اصول تیپ آئے ہیں معاہدات میں بھی موجود ہیں عرف میں بھی موجود ہیں اور پھر کچھ امور غیر جانبداری سے متعلق بھی ہوتے ہیں ہمارے خان صاحب کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتے ہیں اور پھر بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں انہیں غیر جانبدار ہی ہونا چاہیے اصولاً کہنا یہ چاہیے کہ آپ نہ غیر جانبدار ہو نہ جانبدار ہو بلکہ جو قانون کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے وہ قانون کے حدود کے اندر رہ کر پوری کریں آپ ماتحت ہیں ماتحت بن کر رہے ہیں تو لیکن ریاستیں یہ کرتی ہیں دو ریاستوں کے آپس میں جنگ ہے تیسری ریاست اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتی بعض اوقات رہ سکتی ہے اگر دنیا کے اس کونے میں کوئی جنگ ہو رہی ہے ہمارے اس سے کیا لینا دینا اگرچہ دنیا اب اس حد تک آپس میں جڑ چکی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جو کچھ بھی ہم پر کچھ اثر اس کا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر وہاں ہوتا ہے لیکن بہرحال بڑی حد تک ہمیں الگ رہنے کا آپشن اب بھی دستیاب ہوتا ہے کہ ہم پرائے بھڑے میں کیوں پڑھیں ہم کیوں اس میں شامل ہوں لیکن جب آپ کے آس پاس معاملہ سلسلے میں بھی بنوکامی قانون کی کافی تفصیلات موجود ہیں کہ جو نیوٹرل سٹیٹس ہیں تو نیوٹریلیٹی کہتے کسے ہیں اور نیوٹرل سٹیٹس اگر کوئی کہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو اس کی ذمہ داریاں پھر کیا ہیں اور جو آپس میں جن کی جنگ ہو رہی ہے وہ نیوٹرل سٹیٹ بنیادی طور پر تین معاخص سے اخذ کیا گیا انٹرنیشنل کنونشنز یعنی معاہدات بنوکامی عرف و تعامل کسٹم اور تیسری چیز ہے قانون کے قوائد عام الفاظ اس طرح سے ہیں بنوکامی قانون بنوکامی عدالت انصاف جس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اس کے منشور میں ان معاخص کا ذکر ہے جن سے عدالت مدد لیتی ہے بنوکامی قانون معلوم کرنے کے لیے تو وہاں آرٹیکل تھرٹی ایٹ ون میں جو سی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جنرل پرنسپلز اف لاؤ ریکنائز بائی سیولائز نیشنز قانون کے قوائد عام جنہیں محذب اقوام نے تسلیم کیا ہے اب محذب اقوام سے کیا مراد ہے اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے اس میں نہیں جا سکتے کسی زمانے میں محذب اقوام صرف یورپ کے اندر ہی رہتی تھیں پھر یورپ کی ایکسٹینشن ہو گئی امریکہ تک تو وہ بھی محذب قوم ہو گئی اور مسیحی یورپی یہ بنیادی طور پر محذب کی تعریف تھی باقی ساری دنیا کو ٹیرانیلیس کہا جاتا تھا یعنی وہ علاقہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اور اس وجہ سے جو بھی ریاست یعنی جو بھی یورپی مسیحی محذب ریاست وہاں پہنچتی ہے اور اس کو قبضے ملیتی ہے تو اس کی ہو جاتی ہے تو آپ کو پیسیفک میں بھی برطانیہ کے جزائر ملیں گے اور مقبوضات ملیں گے اور اس طرح لیکن وہ دیکارلنیزیشن ہوئی استعمار کے خلاف ظاہرے پھر مضاہمت ہوئی اور بلاخر ان کو رکلنا پڑا تو ہوتے ہوتے وہ جو غیر محذب اقوام جن کو کہا جاتا تھا وہ بھی محذب اقوام کے دائرے میں شامل ہوتی گئی اب اس کو ایک عمومی تصور یہ ہے کہ جو بھی ریاستیں ہیں اور جو اقوام متحدہ کی رکن ہیں تو تمام یہ جو مختلف ممالک ہیں ان کے قوانین میں بہت سارے اختلافات کے باوجود بہت کچھ مشترک بھی پایا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک قائدہ عامہ ہے جو دنیا کی تمام نظام حائل قوانین نے اس قائدے کو تسلیم کیا ہے کہ کسی کو اس کا جرم ثابت کی بغیر سزا نہیں دیں گے تو ہر شخص کو بری زم مانا جائے گا جب تک اس کے جرم کا ثبوت نہ ملے یہ چاہے فرانس کا قانون ہو چاہے برطانیہ ہو امریکہ ہو پاکستان ہو ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے عمل کس حد تک ہوتا ایک کس حد تک نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے لیکن اصول قوانین نے تسلیم کیا ہوا ہے اس طرح بہت سارے قوائد عامہ ہیں جو تو ان کو بھی بنقامی قانون کے معاخص میں سمجھا جاتا ہے دو مزید معاخص کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جن کو سانوی معاخص ہم کہتے ہیں ایک لنقامی عدالتوں کے نظائر اب پاکستان جیسے ممالک میں جہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظیر کی حصیت حاصل ہوتی ہے نظیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان فیصلوں میں جن قانونی اصولوں کا ذکر کیا گیا وہ فیصلے جن قانونی اصولوں پر مبنی ہیں ان اصولوں کو ماننا ماتہت عدالتوں پر لازم ہے قانون کی جو تعبیر ہائی کورٹ نے مقرر کی اس ہائی کورٹ کی ماتہت عدالتوں پر اسی تعبیر کو ماننا لازم ہے یعنی ماتہت عدالتیں ہائی کورٹ کی تقلید جس کچھ کہہ رہے ہوں تین جس جس کچھ کہہ رہے ہوں تو اکثریت جو ہیں ان کی تقلید لازم ہے اگر تین رکنی بنچ نے ایک فیصلہ سنایا ہو پانچ رکنی بنچ نے دوسرا فیصلہ سنایا ہو تو پانچ رکنی بنچ کا فیصلہ ماننا لازم ہے یہ اس کو پریسیڈنٹ کا تصور کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک قاضی پر دوسرے قاضی کا فیصلہ ماننا لازم نہیں ہوتا کیونکہ اجتحاد ایک طرح جو باہم مماثل ہوں تو ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد سے ناقض نہیں ہوتا لوگ پوچھتے پر نظام کیسے کام کرتا ہے تو اسلامی قانون اور اسلامی نظام کے اندر نظائق ایک اور طریقہ ہے آپ سارے علماء کرام ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن اس تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے ہیں اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امیل القوام سطح پر عدالتوں کا کوئی شجرہ موجود نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدالت ہے اس کے اوپر یہ عدالت ہے تو اوپر کی عدالت کافی اس مان اس مات عدالت پر لازم ہے تمام عدالتیں افقی سطح پر بلکل برابر ہیں اور ہر عدالت یوں کہیں خود مختار ہے اور آزاد ہے اور مجتحد ہے اور اپنے اجتحاد کی پابند ہے لیکن جب ظاہر وقلہ کی اور جیجز کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ عدالتی نظائر سے لا تعلق نہیں رہ سکتے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کل بھوشن کی مطالق فیصلہ سنا دیا فلا معاملے میں یہ ہوا تو فیصلے تو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ان فیصلوں سے اختباسات بھی پیش کرتے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ماننا لازم نہیں ہے آپ انہیں پڑھیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کم از کم معلوم ہو آپ سے پہلے لوگوں نے اس ایشو پر کیا فیصلہ دیا ہے اس کے بعد آپ کی مرضی جو آپ فیصلہ کریں ماننا لازم نہیں ہے اسی طرح عالمی شہرت کے حامل جو ماہرین قانون ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لوگ پہ کام کیا ہے مختلف ایشوز پر تو ان کی آراء کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو کس طرح دیکھا ہے اچھا اب آئیے ہم نے کہ بن لقامی قانون تین شعبوں میں منقسم ہے امن میں حالات کو تعلقات کو منظفت کرتا ہے جنگ میں اور غیر جانبداری میں امن اور غیر جانبداری کو ایک طرف رکھئے آجائیے بن لقامی قانون جنگ کی طرف تو اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک جس کو لاتینی زبان میں جس اٹ بیلم کہتے ہیں ہمارے عرب مولفین نے اس کو اللت القتال کا نام دیا جس کا تعلق اس سوال سے ہے کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے جنگ کا جواز کیا ہے کون سی جنگیں ہیں جو جائز ہیں کون سی جنگیں ناجائز ہیں کہاں بین القامی قانون آپ کو جنگ کی اجازت دیتا ہے اور کہاں نہیں دیتا اب مثال کے طور پر اقوان متحدہ کے منشور کہتے ہیں دو صورتوں میں جنگ جائز ہے ایک یہ کہ آپ پر حملہ ہو تو حملہ تو ناجائز ہوا وہ جارہ ریاست ہے اگریسر ہے لیکن آپ کو دفاع کا حق حاصل ہے تو دفاعی جنگ کو جائز مانا جاتا ہے ریاست کے خلاف یا کسی ایسی ریاست کے خلاف جس کے مطالق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یہ فیصلہ کرے کہ اس سے بن الاقوام امن کو خطرہ ہے تو اس ریاست کے خلاف بن الاقوام سطح پر ایک اتحاد بنا کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ اس کو اجتماعی طاقت کا استعمال کہتے ہیں تو ایک انفرادی ہے اس کی ایک صورت ہے قوم متحدہ کے منشور کی روح سے اس کو دفاعی جنگ کہتے ہیں اور ایک اجتماعی جنگ جو سلامتی کونسل جس کا فیصلہ کرتی ہے قوم متحدہ کی سلامتی کونسل جودہ ڈسکشن ہماری ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو امام مخاری کو کہتے ہیں ان کے والد صاحب نے اتنی حدیثیں یاد کروائیں پھر کہا کہ یہ وہ ہیں جن سے دور رہنا ہے تو اس بحث سے دور رہنا ہے فوکس ہمارا ہوگا اس والے حصے پر جس کو جس بیلو کہتے ہیں جس جنگ کے دوران میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے آداب القتال جس کو کہا جاتا ہے جنگ ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے جائز ہے کون جارے ہے کون حق دفاع کا استعمال کر رہا ہے کس کو جنگ کی جازت ہے کس کو نہیں ہے ان تو اب جنگ میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے کیا اس کی قیود ہیں اور کیا حدود ہیں کیا شرائط ہیں جنگ کیسے لڑی جائے یعنی پہلے شعبے کا تعلق اس سوال سے تھا کہ جنگ کیوں اس کا تعلق اس سوال سے ہے کہ جنگ کیسے اسی کو بن العقام قانون انسانیت کہتے ہیں اور جب یہاں ہم بات کرتے ہیں عام طور پر وہاں تو ہم قائم تحدہ کے منشور کی طرف بار بار جاتے ہیں یو این چارٹر یو این چارٹر یہاں ہم اکثر ذکر کریں گے جنیوہ معاہدات کا کیونکہ جنیوہ میں کئی سارے معاہدات ہوئے ہیں اٹھارہ سو تریسٹھ میں پہلا ہوا تھا اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا لیکن بلخصوص انیس سو انچاس میں جو چار معاہدات ہوئے ہیں کافی زخیم کافی تفصیلی تو ان میں بہت سارے امور کا احاطہ کیا گیا ہے تو ان معاہدات کی طرف عام طور پر دیکھا جاتا ہے بعد میں انیس سو ستتر میں اس کے ساتھ دو مزید معاہدات بھی ملحب کیے گئے شامل کیے گئے ان کو ایڈیشنل پروٹوکولز کہا جاتا ہے تو چار وہ معاہدات اور دو یہ معاہدات ان چھے معاہدات کی طرف عام طور پر دیکھا جاتا ہے ویسے معاہدات اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ چھے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اچھا اب اس طرف آئیے کہ یہ جو آداب القتال کا قانون ہے اس کو انٹرنیشنل ہیمنیٹیرین اللہ یا بن القامی قانون انسانیت کا عنوان دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس قانون نے جنگ کو انسانیت کے دائرے میں لانے کی کوشش کی ہے اب بظاہر اگر بالخصوص کوئی مہاتمہ گاندی سے متاثر ہو تو کہے گا کہا جنگ اور کہا انسانیت لیکن ہم کہیں گے کہ بہرحال جنگ بھی انسانی اقدار کا حصہ ہے اگر انسانی اقدار کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے تو اس قانون نے کیا کیا ہے تفصیلات بہت ساری ہیں لیکن چند نکات میں میں مختصرا بتا دیتا ہوں کہ ایک تو اس قانون نے یہ اصول تے کیا ہے کہ ہر کوئی ہتھیار اٹھا کر جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا جنگ میں شامل ہونے کے لئے کچھ شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہوگی مثال کے طور پر آپ باقاعدہ ایک منظم گروہ کا حصہ ہو بہنگم ریور کا حصہ نہ ہو چین آف کمانڈ موجود ہو کمانڈر ایسا ہو جو اپنے ماتحتوں سے احکام کی پابندی کروا سکتا ہو معلوم ہو کون کس کے سامنے جواب دے تا کہ اگر ماتحت کوئی غلط کام کریں تو ہم اس کے جو کمانڈر ہیں ان سے بات کریں کمانڈر اپنے ماتحتوں کو مجبور کر سکتا ہو کہ وہ قانون کے اندر رہ کر کیسے لڑیں گے تو ایک تو یہ منظم باقاعدہ گروہ ہو دوسرا یہ کہ یونیفارم باقاعدہ پہنی ہوئی ہو تا کہ جو جنگ میں لڑ رہے ہوں اور جو نہیں لڑ رہے ان کو ایک دوسرے سے ممیز کیا جا سکے ان میں فرق کیا جا سکے واضح تو مسلح ہوں تا کہ یہ معلوم ہو کہ لڑنے کے لئے آئے ہیں کوئی کسی التباس میں دھوکے میں میں چھکا مارنے کی کوشش کریں میں اکثر ایسے موقعے پر اپنے بڑے بھائی کی مثال دیتا ہوں اگر بھائی ہو بڑا ہو پتھان ہو تو مرضی اسی کی چلتی ہے تو کرکٹ میں آؤٹ کرنے کے دس طریقے ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے نہیں آؤٹ ہوتے تھے جب تو جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو جنگ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے لڑیں گے اسی طرح اس قانون نے جنگ کے طور طریقوں پر ہتھیاروں پر بھی پابندی آئید کی ہے کہ ہر ہتھیار جائز نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سارے کیمیکل ویپنز ہیں جن پر پابندی ہے بھی ہیں جن کو مندی نظر رکھ کر ان کا اطلاق کرتے ہوئے ہم کسی مخصوص ہتھیار کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے برون ہتھیاروں کو مثال کے طور پر لے لی جیئے کہ برون کو اگر آپ بطور ہتھیار استعمال کریں تو اس کو کئی پہلوں سے دیکھا جا سکتا ہے عام طور پر پاکستان میڈیا میں عام طور پر اس پر ڈسکشن ہوتی ہے اس زاوی ایسے کہ پاکستان کی خود مختاری کی پامالی کی گئی ہے یہ جو سوال ہے یہ قانون کے اس چوبے سے تعلق رکھتا ہے جس پر یہاں ہم نے بیس نہیں کرنی یعنی جس کا تعلق جنگ کے جواز ادم جواز سے ہے اگر عداب القتال کے پہلو سے ہم جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آپریٹر ہے جو وہاں سے ریموٹ لی اس کو کنٹرول کر رہا ہے دور سے کیا اس کو بیلقامی قانون کی روح تیسرا سوال یہ جو ہتھیار استعمال کیا گیا ہے کیا یہ ہتھیار اس قانون کی روح سے جائز ہے اس طرح ہم تجزیہ کرتے ہیں اس قانون کے اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے پھر اہداف میں بھی جائز اور ناجائز ہی تمیز کرتے ہیں پھر اس قانون نے جنگ کے متاثرین کے لئے بہت سارے حقوق تسلیم کی ہیں جنگ کے متاثرین میں ظاہرے وہ لوگ تو آتے ہی ہیں عام شہری جنگ کے سب سے زیادہ نقصان جنگ سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ظاہرے جو فوجی بھی ہیں جو جنگ جو ہیں لیکن زخمی ہو گئے ہیں بیمار پڑ پڑ گئے ہیں کسی اور وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو رہے یا وہ دشمن کے یا مخالف فریق کے قبضے میں آگئے ہیں یا مقبوضہ علاقے کے لوگ ہیں تو ان سب کو ہم وکٹمز میں شمار کرتے ہیں اور ان کے لئے اس قانون نے بہت تفصیل سے قواعد دی ہوئے ہیں اور پھر آداب القدال کی خلاف فرزی کو جن کو اس قانون کے اسطلاح میں کہا جاتا ہے گریو بریچز سنگین خلاف فرزیاں بین القامی معاہدات کی خصوصاً جنیوہ معاہدات کی سنگین خلاف فرزیاں گریو بریچز آف جنیوہ کنونشنز تو بعد میں ان کو چندیگر معاہدات کے ذریعے باقاعدہ طور پر وار کرائمز میں شمار کیا گیا جنگی جرائم میں اور ان پر سزائیں بھی مقرر کی گئی اور سزا کی لئے تفصیلی نظامی وجود میں آ گیا ہے جو ابھی ابتدائی صورت میں ہے اور اس میں کافی کمزوریاں ہیں لیکن ایک سسٹم وجود میں آ چکا ہے اس لئے میں اپنے سٹوڈنٹ سے خصوصا یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر برطانیہ کے وزیری آزم نے دوسری جنگ عظیم میں چرچل نے کہا تھا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے تو وہ غلط کہتا تھا جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے محبت ملتی بھی ہیں لیکن دائرہ اکار میں بڑا اختلاف ہے حقوق انسانی کے معاہدات میں ایک تو اس دستاویز کا شکر کیا جاتا ہے جو معاہدہ نہیں ہے لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے حقوق انسانی کا جو عالمی منشور جس کو کہا جاتا ہے انیسو سو تالیس میں قائم کہ جو اعلان جو قراردات تھی وہ انیسو تالیس میں منظور ہوئی لیکن معاہدات وجود میں آنے میں اٹھارہ سال لگے اور وہ بھی ایک معاہدہ نہیں بلکہ دو ایک کا تعلق شہری اور سیاسی حقوق سے ہے اور دوسرے کا تعلق سماجی اور ثقافتی حقوق سے ہے یہ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں دو آقا پائے جاتے تھے ایک امریکہ ایک روس تو امریکہ کو لوگوں کے شہری اور سیاسی حقوق سے بہت دلچسپی تھی اور روس کو اس سے بڑی دلچسپی تھی کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں وارڈ تو بات کی بات ہے تو روس کا کہنا تھا کہ پہلے سماجی حقوق اور معاشرتی حقوق اور ثقافتی حقوق اور امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت آزادی تو پھر انہوں نے کہا چلیں ایک معاہدہ یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ انیسو نوے کے بعد نہ صرف یہ کہ روس اور امریکہ ایک ہو گئے بلکہ ہمارے ہاں بھی جو پہلے سامراج کے خلاف بولتے تھے لکھتے تھے وہ بھی مشرف با امریکہ ہو گئے اور منتو شدم تو منش دی والی کیفیت ہو گئی تو جو بلوقامی حقوق انسانی کا قانون ہے بنیادی طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے حالت امن میں مثال کے طور پر جلس جلوس کا حق ہے تو جنگ کے دوران میں تو جلس جلوس نہیں ہوتے نقل حمل کا نقل حرکت کا حق ہے آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں لیکن جنگ کے دوران میں اس پر پابندی لگے جا سکتے ہیں اس طرف جا سکتے ہیں اس طرف نہیں جا سکتے وغیرہ اظہار ارائے پر بھی بڑی حد تک پابندیاں لگ جاتی ہیں لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جن کے متعلق انسانی حقوق کے ان معاہدات کا یہ کہنا ہے کہ یہ نون ڈیراؤگبل ہیں ان سے انحراف جائز نہیں ہے چاہے آپ حالت جنگ میں ہوں تب بھی ان حقوق کو آپ تسلیم کریں گے اور لوگوں کو یہ حقوق دیں گے مثال کے طور پر کسی کو اس کا جرم ثابت کیے بغیر سزا نہیں دیں گے یہ وہ حق ہے جو جنگ میں بھی معتل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حقوق انسانی کے قانون کا وہ حصہ ہے جس کو نان ڈیراؤگبل کہا جاتا ہے اس کا اطلاق جنگ کی حالت میں بھی ہوتا بین العقامی جو جنگ سے مطالق قانون ہے اس نے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کریں گے ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے ڈی گریڈنگ زلت آمید سلوک نہیں کریں گے لیکن ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہوتی کیا ہے زلت آمید سلوک سے مراد کیا ہے قیدیوں پر تشدد نہیں کریں گے لیکن ٹرچر کہتے کسے ہیں تو تفصیلات آپ کو مثال کے طور پر حقوق انسانی کا معاہد آئے جس کو یون کیٹ یون ایشن کنونشن اگینس ٹرچر اس میں آپ کو تفصیل بتائی گئی ہے کہ تشدد میں کیا کچھ آتا ہے جو ناجائز ہے تو اس طرح تو اس قانون اور اس قانون میں یوں کہیں کہ کمپلیمنٹری تعلق ہے ایک دوسرے کا خلا اس طرح پر کرتے ہیں بلنقامی حقوق انسانی کا قانون یہاں تفصیل دیتا ہے جہاں جنگ کے قانون نے اجمال اجمالا ذکر کیا تھا اور دوسری جانب کامی حقوق انسانی کا قانون تو عام حالات کیلئے بنائے گیا ہے جنگ میں ان کی بابندی کیسے کریں کہ وہ آپ کو آئی ایچ ایل میں ملتی ہے لیکن اس سائیملٹینیس اپلیکیشن بیق وقت اطلاق سے بعض اوقات بہت پیچیدہ مسائل بن جاتے ہیں مثال کے طور اس پر میں اس بہنس کا خاتمہ کر لے دوں پھر دو تین تصویریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر اور یہ ملک کے اندر بالخصوص جہاں تصادم کی کیفیت ہو امن و امان کا مسئلہ ہو اور وہ بتدریج یوں کہیں حالات بگڑتے بگڑتے خانہ جنگی کی کی اختیار کرنے تو اس طرح ہم سٹیج بائی سٹیج جاتے ہیں پہلے پولیس کے جنگی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پولیس کی مدد کے لیے فوج کو بلا لیتے ہیں پھر سب کچھ فوج کے حوالے کر دیتے ہیں اب یہ جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ نے فوج کو بلا لیا ہے اب جو سیول انتظامی ہے اس کی ٹریننگ کا ایک طریقہ ہے پولیس کی ٹریننگ کا جلوس کو مثال کے طور پر درہم برہم کرنے کا یا منتشر کرنے کا ایک طریقہ ہے اور سامنے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے اس سے لڑنے کا اور طریقہ ہے جو فوج دینے ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور پھر اس میں چون کے جنگ میں تو آپ وہ بھی فوجی ہیں آپ بھی فوجی ہیں ان کو بھی اپنے حدود کا علم ہے آپ بھی علم ہے وہ بھی یونیفارم میں ہیں آپ بھی یونیفارم میں ہیں لیکن یہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ صرف نارے مار رہا ہے یا اس نے کوئی پسطول بھی چھپایا ہوا ہے یا ادھر یہ نارے لگا رہا اور اس کونے میں جا کر وہاں سے فائرنگ شروع کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں سائمنٹینیس اپلیکیشن کے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ مثال کے طور پر حقوق انسانی کے پیرڈائم میں اس دائرے میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس مخصوص فرد سے آپ کو کس حد تک خطرہ لاحق ہے اس کی مناسبت سے آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں اس نسبت سے اس تناسب کا خیال رکھیں گے اگر آپ اس کو مثال کے طور پر زخمی کر سکتے ہیں تو مار نہیں سکتے لیکن جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو بالوقامی قانون جنگ کی روح سے جنگ میں لڑنے والے کے لئے جائز ہے کہ اپنے پر حملہ کرنے والے کو قتل کر دے یعنی وہ قتل کرنے سے شروع کر سکتا ہے اور فوج کی ٹریننگ تو چونکہ جنگ کے لئے ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب ان کو حکم دیا جاتا ہے شوٹ تو شوٹ کا مطلب ہوتا شوٹ ٹو کل مارنے کے لئے وہ گولی چلاتے ہیں پھر ہمیں حیرت تو یہ کیا ہوا تو یہ وہ مسائل ہیں اور بھی بہت سارے لیکن اب میں آپ کے سامنے کچھ تصویریں رکھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے اور بہت لے لیا ہے ان تصویروں کے ذریعے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں پھر اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ لے لیتے ہیں یہ بے مقامی قانون کی روسی جنیوہ معاہدات کے ذریعے یہ تیپ آیا ہے کہ جن گاڑیوں پر یہ نشان لگا ہو سرخ سلیب کا سفید پسمنظر کے ساتھ یا سرخ حلال کا سفید پسمنظر کے ساتھ یا اور بھی علامات ہیں تو ان پر حملہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تو اس وجہ سے ان کو تحفظ حاصل ہے اس کو تحفظ کی علامت کے طور پر مانا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحفظ اس کو بھی حاصل ہے یعنی یہ تو جنگ میں استعمال ہونے والی چیز ہے اب یہ جائز حدف ہے یا ناجائز یہ بالکل جائز ہے اور جس نے اس نشان کو یہاں استعمال کیا ہے اس نے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جنگی جرم کو میں نقامی قانون کی استلاح میں پرفیڈی کہا جاتا ہے خیانت دھوکہ اہد شکنی غدر اہد شکنی اس طرح کہ جب یہ علامت آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ دوسرے فریق کو یہ تأثر دیتے ہیں کہ آپ اس پر حملہ نہیں کریں گے گویا آپ اپنی جانب سے اسے امان دے رہے ہیں لیکن آپ حملہ کرتے ہیں تو آپ اس امان کو توڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ اندر سے بندہ سرنڈر کر رہا ہے اسلام کی کیفیت ہے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اگر اس کے ہاتھ میں کپڑا نہ بھی ہوتا لیکن اگر اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو اس پر حملہ ناجائز ہو جاتا ہے ہاتھ میں سفید کپڑا یا سفید پرچم بلند کرنے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسے مزید نہیں لڑنا ایک اس میں یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ دور سے نظر آئے اس نے سفید پرچم بلند کیا ہے نا تو اس کو نظر آئے کہ تاکہ وہ دور سے حملہ نہ کرے چاہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے لیکن وہ بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے تو اس حالت میں اس پر حملہ کرنا ناجائز ہے یہ جو اس کے ساتھ یہ والا بندہ ہے جس نے اوپر کیا ہوا ہے بندوق کو دوسرے نیچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الرٹ ہیں ہوشیار ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پکڑ رہے ہیں اوپر سے کوئی اور حملہ کر لیں پیچھے سے کوئی اور کریں سو یہ بلکل یوں کہیں قانون کے قائد اضابطے کے ان مطابق ہو رہا ہے اور یہ وہ تین زردیاں ہیں جو بعض وقت انڈے میں سے نکلا دیا ہیں ان کا استعمال ہم ان جگہوں پہ کرتے ہیں جن کو دینجرس فورسز کہا جاتا ہے جیسے ڈیم ہے جیسے بجلیگر ہے جیسے ایٹومی نیوکلیر ریاکٹر ہے تو وہاں یہ نشانی اس لیے لگایا جاتا ہے دور سے دوسرے فریقوں بھی نظر آئے کہ ان کو نشانہ نہیں بنانا کیونکہ اگر ڈیم ٹوٹ جائے تو اس کا اثر صرف فوجیوں تک صرف جنگجوں تک تو محدود نہیں رہتا بڑے پیمانے پر تباہی پھیل جاتی ہے عام لوگ بھی نشانہ بن جاتے ہیں ایسی جگہوں پر حملہ بھی جنگ میں ناجائز ہوتا ہے ہمارا ریکارڈ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے اچھا اس کو ظاہر یہ سرینڈر ہے اگر کوئی کہے یہ بھی تظلیل ہے تو اتنی تظلیل تو جنگ میں ہوتی ہے بینوقامی قانون انسانیت کی روح سے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی یہاں آپ نے لائن ڈرو کرنی ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے بلکہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ سے لوٹ کریں سرینڈر کرتے ہوئے یا اس سے کروائیں دوسرے فریق سے ہاتھ اس نے پیچھے باندھے ہوئے ہیں تاکہ وہ حملے اگر اس کا ارادہ ہو تو میں پہلے ہی سے معلوم ہوں لیکن یہ جائز نہیں ہے عام شہریوں پر جب حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے لیکن یہاں یہ بالکل جائز ہے وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے یہاں اس کو نیچے لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عام شہری ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا لیکن یہ جو جنگ جو ہیں فوجی ہیں ان پر آپ حملہ کر سکتے ہیں جنگ کے دوران میں یہاں پروپورشنالیٹی لکھا ہوا ہے تناسب کا اصول اس سے کیسے معلوم ہوتا ہے تناسب کا کیا تصور اس سے سامنے آتا ہے یعنی یہ شہری آبادی ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے خندق ہے اس میں دو بند ہیں ایک لائٹ مشین گن ہے ادھر سے اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو خواتین کو تو جنگ میں نشانہ نہیں بنایا جا سکتا لیکن اگر وہ یہ حرکت کریں تو پھر کیا کریں باقاعدہ وہ جنگ کے لئے تیار ہیں وہ جنگ میں شریک ہونے کے لئے آ رہی ہیں تو پھر وہ جائز حضب بن جاتی ہیں اسی طرح بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا جنیوہ معاہدات اور ان کے اضافی پروٹوکولز میں عمر کی جو حد ہے وہ پندرہ سال کی لکھی ہوئی ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ جنگ کے لئے نہیں ریکروٹ کر سکتے جو بنقامی حقوق انسانی کا معاہدہ ہے بچوں کے حقوق سے متعلق تو اس میں اٹھارہ سال کی حد رکھی گئی ہے لیکن جو جنیوہ معاہدات ہیں تو ان میں پندرہ سال کی ہے تو پندرہ ہو یا اٹھارہ لیکن اس سے نیچے کی عمر کا ہو تو اس کو جنگ میں شامل کرنا ناجائز ہے لیکن اگر وہ ہتیار اٹھا کر حملہ آور ہوں تو پھر حملے کے دوران میں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے مناسب حد تک ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا یہ وہی پرفیڈی کی مثال ہوئی اچھا اس کو بھی چھوڑیں ٹائم کمھان بس اس پر میں اختتام کروں گا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی وہ ایک جنگی تیارہ تھا اور وہ اس کا پائلٹ ہے وہ آیا تو حملے کے لئے تھا اور اس وجہ سے اس جنگی تیارے پر حملہ جائز تھا اس کو نشانہ بنایا گیا لیکن کسی طرح یہ پیرا شوٹ میں نکلنے میں کامیاب ہوا اب یہ ہوا میں اس وقت مولق ہے نیچے آ رہا ہے اس حالت میں اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو یقینا نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر آپ حالت جنگ میں ہوں تو پھر ہو سکتا ہے اور بالخصوص اگر اس نے آپ پر کافی ساری بمباری کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بالکل ہو سکتا ہے وہ آیا ہی حملے کے لئے تھا اور ہم کیوں اس کو چھوڑیں تو پوزیشن تبدیل کر کے بھی بعض اوقات دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس انگل سے دیکھیں میں اگر قانون کے طالب علم کی حصیت سے بتاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ مختلف سٹیجز میں دیکھنا ہوگا اور مختلف پوسیبیلٹیز کو دیکھنا ہوگا جی ہوتا ہے اگر ٹریننگ ہو یوں ہوتی ہو تو معلوم ہوتا ہے اور چرلک ہومز نے کہا تھا کہ اگر بہت ساری پوسیبیلٹیز ہوں تو آپ ایک ایک کر کے نگیٹ کرتے جائیں تو جو آخری پوسیبیلٹی بنتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی امپراببل نظر آئے تو الیمنیشن کا طریقہ جس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو یہ تو یہاں سٹیجز ہیں کوہاٹی صاحب کی در میں نہیں دیکھ رہا سٹیجز یہ ہیں کہ جب وہ جہاز میں تھا تو جائز حدف تھا کیونکہ وہ حملے کے لیے آیا تھا اور حملہ کر بھی رہا تھا جب وہ پیراشیوٹ میں نکلا تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اب بھی حملے کے موٹ میں ہے مثال کے طور پر اس کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ فائرنگ کرتا ہوا نیچے آ رہا ہے تو بالکل جائز حدف ہے لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو ہم الیرٹ رہیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کا موٹ کیا ہے اور ہم کے ساتھ خطرے میں ہیں لیکن اگر درمیان میں مثال کے طور پر وہ پچھلی کے کھمبے میں علج گیا یا کسی درخت کے ساتھ تو اب اس کو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے بندے کو کہا جاتا ہے کومبیٹنٹ انڈسٹریس جو ہے تو مقاتل ہے تو جنگجو تھا جائز حدف لیکن اب وہ خود مسئیبت کا شکار ہو گیا ہے جیسے سمندری جنگ میں آپ نے ان کا جہاز تباہ کر دیا اب وہ ایک تختے سے کی مدد سے یعنی انہوں کہیں موجوں کا مقابلہ کر رہا ہے یا ڈوب رہا ہے اس حالت میں کہ آپ اسے ڈوبنے دیں گے یا اسے نشانہ بنائیں گے یا اسے پکڑ کر نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے قید کریں گے پھر بعد میں اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ دیکھیں گے تو جنگ اگر لڑی جاتی ہے یہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی خاتون موجود نہیں ہے اس لئے میں آسان الفاظ میں کہہ سکتا ہوں بڑے دھڑلے سے کہ جنگ لڑنی ہے تو مردوں کی طرح لڑیں بہت شکریہ